اچھا علامہ صاحب انجینئر محمد علی مرزا کافی ٹکراؤ رہتا ہے اصل اختلاف کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ بتائیے دیکھیں یہ گمرائی تو معاشرے میں بڑی جب موجود ہوتی ہے لیکن گمرائی کے بعد اس گمرائی کو جو نا حاق کے طور پر پیش کرنا اور پر اسرار کرنا اور حاق کے دائیوں کو جو نا ٹاریڈ کرنا ان کی توہین کرنے کی کوئی کرنا اس سے کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں وہ درہا اس میں اختلاف شدت بیدا ہوتی ہے لیکن اس کے باپ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اختلاف مطانت کے ساتھ اسے جیدی کے ساتھ کو جو نا حل کرنا ممکن ہے یا ہم اپنا پوائنٹ کو دیتے ہیں وہ اپنا پوائنٹ کو دیتے رہیں اسے کو تنز کرنا جو نا کوئی ضروری نہیں ہے بشمار دعوتیں تھی مناظرے کی کیا ایک بھی قبول ہوئی؟ وہ تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کسی کی دعوت بھی نہیں قبول کی کبھی مناظرے کے بارے میں کیا وجہ ہے پھر محمد انجینئر محمد مرزا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہے کون؟ میں تجنئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے ایک گمراہ شخص ہے ایک جدی آدمی ہے ایک اناپرس شخصیت ہے تو وہ اس کا یہ دین ہے کہ جو میں نے جو بات کہا دی بات او ہی حرفی آرہ ہے اگر تمہارا یہی دیکور ہے اگر تمہارا یہی سوچ ہے یہ تمہارا یہ پروچ ہے تو پھر تمہیں مناظروں کا دوسروں کو تند کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالے والی عدیس ہی نہیں بیان کر سکتے دیکھیں کیسے آدماؤں کٹے ہوئے مجھے کوئی آگے گئے کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شیر ہیں تو فلان آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں بخاری کی فلان حدیث بیان کر کے بتائیں اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا ایک بھائی نے رابطہ کیا جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں میں نے کہا تیری علمی پیدائیت سے بھی دس سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے مسئلہ 98 میرا امانِ والدینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مباحلوں کے چیلنج کرو اور مباحلے والی حدیث بیان کر دو کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے جو 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 بھی بات کرتا ہے وہ خود بیان نہیں کر سکتا مثلا یہ جو بندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں یہ سنیت کا لبادہ اڑکے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر سنی تو ہم ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کونسی ہیں وہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں آئے انہوں دار تھے لے ہوں تو کس موں سے کھولیں گے مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلان آیت پڑ فلان آدیس پڑ کے دیکھ بخاری مسلم کی ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کسپورسی دیکھیں اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا کہ آپ کو ریگلرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہلِ حدیث اور بریلویوں کے خلاف حاکمے تو مل رہے ہیں میرے خلاف یا اہلِ حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو کال تک اہلِ حدیث بریلویوں کو مشرقین عرب سے بدتر کہتے تھے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے بلکہ کہتے ہیں ہم تو اب سارے کٹھے ہو گئے ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں اور پھر مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ غلامت قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا سرکار غلام آمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکل وان ایٹی ڈگری ہے اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو اگر غلامت قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے تو غلامت قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آگئی ہے اسی لئے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہونا تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں نمازیں تمہارے پیسے پڑھتا ہوں چندے تمہیں دیتا ہوں تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگو تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو کہتا ہے نہیں کافر نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدیں ہیں انہی عقیدوں پر اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے کوئی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث آپ کو لکھ کے نہیں یہ دے گا کیوں لکھے دے ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں احمد عبرلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا یا رافضی شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ کے اوپر زبیہ مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت کے نزدیک وہابی اہلِ حدیث دوبندی شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بہتر ہیں اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کی ہے تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں دوسرے کو اور ملفوظاتِ آلہ حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا پہلا حصہ وہ آلہ حضرت نے خود ورڈ بئی ورڈ پڑھا ہوا ہے ان کے بیٹے مفتی آزم انڈیا جو تھے مصطفی رزا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی انہوں نے اپنے والد آمزہ بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آلہ حضرت کو ورڈ بئی ورڈ پڑھوایا ہے اور آلہ حضرت نے پڑھ کے اس کے انڈ پہ دو چار اشار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کی ہے لہٰذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا آلہ حضرت نے خود پڑھی بھی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثلے گھر کے ہے ڈیکٹ لکھا ہے کفار کسے وہابی کو آلہ حضرت وہابی دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں اچھا پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نماز نہیں ہے جماعت نہیں ہے نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں تیسرا پوچھا گیا ان کی ازان کا جواب دیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی ازان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے البتہ ازان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں ورنہ ان کی ازان بھی باطل ہے ازان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ظاہرہ جن کے بیشے نماز نہیں ہو رہی ان کی ازان کہاں سے ہوگی تو مجھے بتائیں آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ہیں اور پھر حسام العرمین میں تو انہوں نے کلیر کٹ لکھا علماء دیوبند کو محاطب کر کے کہ سب کے سب یہ مرتد ہے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارا فرقہ ہی کافر اور اس کے جواب میں المحند المفند میں خلیل احمد سارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہے اس میں انکلوڈنگ ایشولی تھانوی اور بعد میں بھی کافی لوگ انہیں ایڈ کی ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی ہے اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا اور جس طرح کے انبیاء کرام پر شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے خلاف جو شیعتین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یہ کافر دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے شیعتین کہا کافر تو نہیں کہا تو جناب یہ مسلمان شیعتین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم بیسے ہی کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں اپنے مولوینوں چودوی صدیدے رضی اللہ عنہم اور پھر آل محنت میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبدالوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وحابی یہ خوارج ہے آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منصوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو ایک دوسرے کے بیشے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بتر کہہ رہے ہو تو تم غلامت قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے اور ہاں دیکھیں کتنا حصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تمہارے بیشے نمازیں پڑھتے ہیں سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لئے زندگی موت کا مسئلہ ہے مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبار وضو کیا ویسے تو عموماً میں وضو گھار سے ہی کرتا ہوں تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کانٹریبیوٹ کروں کم از کم اتنی ہینڈسوم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایک ویلنٹ اس کے ہو اللہ کا شکر ہے تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سوفٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پر گھار کرتے ہیں یہ چیخیں تو آنی ہیں اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاءاللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ کی اور ان کی یہ چھپیوی دو نمریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے جساں پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بیسے ایک ترہم دیکھونی جے ایک کلپ نہیں بنا دے وہ مزا آنا شروع ہو جانتا ہے پھر اس پر ویڈیو ایڈز سلاتے ہیں اس سے کمائی کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں پھر ان کی ذرا ویورشیف دیکھ لیں دو ڈائیسو سے زیادہ لوگ پچاس ساٹھ ستر لوگ دیکھتے ہیں اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو پچاس ہزار لاکھ کراس کیوئی ہے صرف اس ویڈیو کے میری تصویر لگائیوئی ہے اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں لوگ کہتے ہیں یہ صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں ناصرکار بالکل غلط بات میرے دو سو مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڈ کی ہٹی ہیں کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگیوئی صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے یہ تو دوہزار پندرہ کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزمال لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے جی ہاں ورنہ دوہزار آٹھ میں ریکارڈنگ شروع ہوئی دوہزار دس اکتوبر سے پروپر دوہزار دس سے لے کر دوہزار پندرہ سولہ تک پانک چھے سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں بلکہ تھامنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے ہیں ابھی بھی نائنٹی پرسنٹ مسئلہ نمبر کے تھامنیلز ہے ہی نہیں ہیں یہ تھامنیلز تو لگنے شروع ہیں دوہزار آلموسٹ سولہ ستنہ کے اندر پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھامنیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا اور دوسرا تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی مئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشیپ سیکڑوں میں ہیں ان کی تصویر لگا کہ میری ویورشیپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لوجیکلی سپیکنگ یعنی مفتی منیب صاحب سعید رزوی صاحب کو سعید بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے چودہ یا پندہ ہزار بندے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے ملاد کے جروز کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بلکل زیادتی کیا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ سوہ لاکھ بندہ دیکھ لے چوبیس سیٹھالیس گھنٹوں کے اندر تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعید رزوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر گی سعید رزوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارث پر سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ تو چودہ ہزار بندہ دیکھ رہے ہیں تو لوجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی آپ کہتے تھے اتحادِ امت کروائیں انجینئر صاحب اتنا بڑا اتحادِ امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہے تو چلے انڈریکٹلی تو اتحادِ امت ہو گیا اور یہاں پہ اتحادِ امت یہ ہوئے ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جوڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہیں میری نہ کوئی چندہ بوک نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیری نہ کروائیں ہمسہ ہو تو سامنے آئے ہاں سیدھی جی بات ہے یہ مثالیں تو دیتے ہیں کہ انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہیں ذرا ہمیں بھی دکھائیں چندہ بوک کدھر ہے مدرسہ کدھر ہے کوئی نہیں یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھی آپ میری میں سے بری لگنا شروع ہو گئی چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو الٹا ہم آپ کے بیچے نمازیں پڑھیں آپ کو چندے دیں پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں یہ میں وقتاً وقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا ویجن بالکل کلیر ہونا چاہیے ان کے اوپر ٹائمز آئے کرنے کی ضرورت نہیں عام وام ما شاء اللہ اتنی کروڑوں میں ہیں جو بات سننے کے لیے تیار ہے خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی ہکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے تو اللہ کے شکر ہے یہ دعوت کا کام دن میں دن پھیل رہا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمہ نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دھگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے لیے ایک راہموار کرنے کا ذریعہ بنائے آمین صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الیوم الدین آمین